چھبیسویں آئینی ترمیم بل کی سینٹ سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی سے منظوری کا معاملہ مولانا فضل الرحمن بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گیا ہے بات کرتے ہیں سبین شہباز سے سبین بتائیے مولانا پہنچ گئے ہیں اور کون کون سے اہم شخصیات پہنچ گئی ہیں کب تک اجلاس شروع ہو جائے گا نکل دیکھ سے چھبیسویں آئینی ترمیم کا یہ معاملہ ہے سینٹ سے یہ بل آپ سے کچھ دیکھ پہلے منظور ہو اور آپ کے بل قوم اسمبلی میں پیش کیا جائے گا سات بجے چھ بجے جو ہے وہ قوم اسمبلی کا اجلاس سرک کیا گیا تھا لیکن دس بجے چکے بھی تک قوم اسمبلی کا اجلاس جائے وہ شروع نہیں ہو لیکن جو اہم شخصیات ہیں جنہوں نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دینے ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنا شروع ہو چکے ہیں مولانا فضل احمان جائے وہ اپنے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں اور اب مولانا فضل احمان جائے وہ اپنے چیمبر میں موجود ہیں اور اس کے بعد جوڑی دیر پر جب اجلاس شروع ہو گا مولانا فضل احمان جائے وہ ایوان میں آئیں گے اس وقت ایوان میں جو ہے وہ حکومتی اتعداد ہم دیکھ رہے ہیں جو حکومت اتحادی ہے ان کے جو ممبران ان کی تعداد کچھ زیادہ ہے لیکن باستان طریقہ انصاف جو دیگر اپوزیشن اتحادی ہیں ان کی جانب سے کوئی اس وقت ایوان میں نہیں پہنچا ایک بجا یہ بھی ہے کہ جو باستان طریقہ انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا بلیچو گوھر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج کے جو ایجنڈا ہے جو سپریمنٹ کے ایجنڈا ہے اس میں صرف 26 سیانی تبین کا بل جو ہے یہی جو ہے یہ رکھا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ایوان میں آئیں گے نا لیکن اس وقت جو ہے وہ فاقی وزیر ایسیلات کا نشیات اتادارت جو ہے وہ اس وقت ایوان میں موجود ہیں اس کے عل مرے ہوا فاقی وزیر منصوبہ بندی ایسیل اقوال جو ہے وہ موجود ہیں اور زیگر علیم خان جو ہے وہ ایوان میں موجود ہیں اور آن عباس جو ہے وہ اس پر سے ایوان میں موجود ہیں دیگر حکومتی جو جو ہے وہ ایوان موجود ہیں کہا جا رہا ہے کہ کچھ کے بعد جو اس وقت شروع ہو گا اور قومی سمجی کا ایزار شروع ہو گا اور اس وقت ایوان میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا مولانا فضر ایمان جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل اپنے رائجہ سے نکلے تھے ستاقیباً ساتھ اس سے دس منٹ پہلے مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ قومنز امریک کا اطلاع جو ہے وہ بازابطہ طور پر شروع ہوگا شکریہ سبینہ بتا رہیم تھی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمن بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں